اسلام علیکم ناظرین میڈیا بابنیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے سوز زون ٹاکس پوز ٹیم اور بھوانی نگر پولیس نے مندلیسی کوپریٹر آزم شریف کے بھانجے کے ختل کا معاملہ کیا حل سوز زون ڈی سی پی سائید چیتنیا ای پیس نے کی پریس کانفرنس تفصیلات کے مطابق سوز زون کمیشنر ٹاکس پوز ٹیم نے بھوانی نگر پولیس کے ساتھ مل کر کاروائی کرتے ہوئے للیتہ بانگ ڈیویجن نمبر ٹھٹی سکس کے کوپریٹر آزم شریف کے بھانجے سید مرتوزہ علی انس کے دن دھاڑے ہوئے ختل کا معاملہ حد کر لیا اور اس میں ملوث دو افراد ایدی بزار کے ساکھین اٹھائیس سالہ سلیمان خان فوڈ ڈیلیوری بوئی اور مادنہ پیٹ کے ساکھین چوبیس سالہ عبدالحمید خان کیمیکل بزنس بینک کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے خبزے سے ختم میں استعمال ہوئی بلیڈ دو سیل فونز اور ایک موٹر سیکل کو ضبط کر لیا بعد ازاں ڈی سی پی سوزوں سائی چیتنیہ ایپی ایس نے اس زمن میں ایک صحافتی اجلاس منعقد کرتے ہوئے میڈیا کے نمائندوں کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ مجرم سلیمان خان اور عبدالحمید خان دونوں کزن بھائی ہے کچھ ماہ خبر مجرم کے ایک دوست جنیت کا ایک خاتون قرائے دار سے قرائے کو لے کر تنازہ چل رہا تھا اور گھر خالی کرنے کے لیے یہ لوگ قرائے دار خاتون کو حرسان کر رہے تھے قرائے دار خاتون ان کی حرسانیوں سے تنگ آ کر مخامی کورپریٹر آزم شریف سے رابطہ کر کے مدد طلب کی جس کے بعد آزم شریف نے اس معاملے کا حل نکالنے کے لیے جنیت سلیمان خان اور عبدالحمید خان کو اپنے آفیس بلایا اور بات کی لیکن بات بننے کی جگہ مزید دگڑ گئی آزم شریف اور جنیت سلیمان اور عبدالحمید خان کے درمیہ بحض و تقرار ہو گئی آفیس میں موجود دیگر لوگوں نے ان تینوں کو آفیس سے باہر نکال دیا جس کے بعد یہ تینوں مخامی پولیس ٹیشن پہنچ کر قرائے دار خاتون اور دیگر کی خلاف ایک شکایت درش کر دی اس دن سے ملزمین نے آزم شریف متفیس سید انس اور پارٹی میں رنجش پیدا کی اور ان کے خلاف کچھ بڑا کرنے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے کئی مہنوں بعد ونیس ڈیسمبر دو ہزار باویس کو موقع پا کر آزم شریف کے آفیس پر موجود سید انس پر ان لوگوں نے بلیڈ سے حملہ کرتے ہوئے اس کا ختل کر دیا اور فرار ہو گئے پولیس نے اس زمن میں مخدمات درش کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا تھا جس کے بعد آج صبح ذرائع سے اطلع ملنے پر پولیس نے مجرمین کو گرفتار کر لیا مزید کاروائی جاری ہے آئیے دیکھتے ہیں میڈیا پورن نیوز کی یہ خصوصی ریپورٹ میں مزید تفصیلات سب کا آدھا آج کمیشنرس ٹرس پور سالزون اور باوان نگر پولیس ملکے ایک کریم نمبر 224 باوان نگر پیار دیا مانٹر کےس کا اکیوز نے ان کو پکڑا تھا اکیوز کا نام ہے سلیمان کان اور عبدالحمید کان ڈیسیر کا نام آنس ہے اس کے اوپر ان لوگ نے 19 تاریخ دیسمبر مہینے 19 تاریخ کو شام کا اٹھاک کیا تھا ڈیسیر کا موٹیو ہے کہ مارچ کے مجھ میں ان کا دوست جو اکیوز جو نام کہا جناید علی کا گھر میں ایک لیڈی رہتی تھی تو اس میں ایک رینٹل ڈیسپیوٹ تھا تو یہ رینٹل ڈیسپیوٹ لہی کے لیڈی سلجانی کے لیے آدم کارپوریٹ کے پاس گئے تو وہاں پہ جو بات ہوئی ڈسکیشن ہوا اور تھوڑا آرگیومنٹ ہوا آرگیومنٹ ہونے کے واجے سے وہاں سے ان لوگ سبھی لوگ نکل گئے اور ان لوگ جو ڈیسیز دیا جناید سلیمان اور حمید تینوں آکے یا پولیسٹیج پہ کمپلین بھی کیا کہ ان لوگوں پر جو بھی مس بیہیو کیا گیا تو پرم دار دے گی ان لوگ نے ایک ڈرچ یا گسرہ ڈولپ کر کے رکھا ان لوگ کے پرتی ان لوگ کے پرتی کہ ان لوگ نے ان کے ساتھ مس بیہیو کیا اور جس دن انسیدنٹ ہوا ڈنیس تاریخ پہ اس دن شام پہ ڈوپیر کا ٹائم پہ می سیوا کا ٹائم پہ بھی ان لوگ سے ان لوگ سے اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا اور اسی ٹائم پہ سلیمان بھی وہاں پہ اپنے ڈالون اپلے کرنے آئے تھے تو وہاں پہ بھی تھوڑا فیس آف ہوا اس کے بعد اس گسے میں سلیمان جا کے حمید جو ان کا ڈیلیٹ ہوئے ان کے پاس گیا اور ان لوگ سے ڈیلیٹ ہو رہا ہے تو ان لوگ اٹاک کرنے کے لئے سوچ کی ان لوگ نے ویپنز لیا چاکو اور نائی پیبر کٹنگ نائیٹ بھی لے کے ان اس کے لئے ڈونڈتے گئے تو ان اس ہوا پہ للتا باگ پہ میزی چھل اگر کمروڑی پہ تا کمروڑی پہ باہر تھا تو وہاں پہ بات کرتے وقت سلیمان اسے عبدال عمید کان عمید جو انس سے آگیو کر رہا تھا اور اسی ٹائم پہ سلیمان پیچھے سے آکے اس کے نک کے نیچے کے پاس پہ نائیٹ سے اڈاکیا اس کی وجہ سے وہ ترنت بلیٹ بہت جیدہ بہت جیدہ ہے اور اسی بلیٹ کے اندر وہ گر گیا اور یہ اٹیک کرنے کے بعد جو دونوں اکیوز تھے سلیمان اور حمید وہاں سے باگ گیا